حمد و مصلیاں اما بعد حضراتِ گرامی صحابے کرام ہی وہ واحد جماعت ہے جنہیں رضا مندی کا پروانہ خداوند عالم نے دنیا ہی میں عطا کر دیا ہے ارشادِ باری ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گئے و اللہ سے راضی ہو گئے اور انسانی تخلیق کا مقصد ہی رضاِ الٰہی ہے فخرِ کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فیبغضی ابغضہم جو صحابے کرام سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرتا ہے جو صحابے کرام سے دشمنی کرتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے دشمنی کرتا ہے تو صحابے کرام سے محبت کرنے کو خود سے محبت کرنے سے اور صحابے کرام سے دشمنی کرنے کو خود سے دشمنی کرنے سے تعبیر کیا ہے یہ ہے صحابہ کرام کی غیر معمودی فضیلت